اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نسک ایپ میں اپنا کاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نسک ایپ کے ذریعے آج فرمت لینا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے آر ایڈی بنا کے رکھے ہوئی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس کے اندر دے دوں گا تو چلتے ہم ہم ویڈیو کی جانے جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر لے جیگے ساتھ ہی بیل آگر کر دوبارے جیگے تاکہ میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹش فیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نسک ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں دیکھنا ہے سکرین کے اوپر لکھا ہوگا لاغ ان اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے لاغ ان کے اوپر کلک کر دینا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو نیچے لکھا ہوگا نیو یوزر تو آپ نے نیو نیو یوزر کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے یہاں لکھا ہوگا سیٹیزن آر ریزیڈنٹ جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد لکھا ہوگا سب سے اوپر گلف تو یہ جو عرب کنٹری کے اندر موجود ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سب سے اوپر لکھا ہوگا فل نیم آرابک آپ نے عربی میں نام لکھنا ہے اس کے نیچے لکھا ہوگا انگلیش نیم پھر پاسپورٹ نمبر اور ایڈی نمبر اگر آپ پاسپورٹ نمبر لکھیں نہیں تو آپ اپنا وہاں کا اکامہ نمبر جو آپ کو کارڈ ایشو دیا ہوا ہے وہ کارڈ بھی لکھ سنا ہے نیچے لکھا ہوگا پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے ہے پھر nationality لکھی ہوگی تو یہاں اپنے یہاں nationality کا نام لکھنا ہے اس کے نیچے لکھا ہوگا country code تو یہاں آپ نے country code لکھنا ہے اس کے آگے لکھا ہوگا mobile number پھر آپ نے mobile number لکھ دینا ہے یہاں آپ نے email address لکھنا ہے پھر password لکھنا ہے 888 ان سے ہونے چاہیے اس کے نیچے لکھا ہو گا confirm first word تو جو آپ نے password لکھا ہو وہی سیم آپ نے password لکھا لکھنا ہے پھر data birth لکھنا ہے اس کے بعد gender کے اوپر آپ نے کرنا میرا فیمیل جو اس کے اوپر آپ نے klick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہوگا next time can condition آپ نے اس کے اوپر tick کر دینا کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا آگا جی آگا visitor تو جو visitor لوگ ہیں اس کے اوپر clik کریں گے سب سے ہر پولی کا ویسا نمبر تو آپ نے ویسا نمبر لکھ دینا ہے اس کے نیچے لکھا ہوگا passport number то آپ نے دے یا passport numberuan لکھ دینا ہے تو ویدا نمبر آپ کو پاسپورٹ کا جہاں ویدا سٹائمپ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ویدا رما مل جیے گا تو یہاں نیچے آپ نے ایک اپنے نیچنلیٹی کا اپنی نیچنلیٹی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں آپ نے کانٹری کوڈ سیلیکٹ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے زیرو چھوڑ کے باقی مومبیل نمبر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا ایمیل ایڈرائیس لکھ دینا ہے تو تو نیچے کنفرم ہی میر لکھا ہو گا تو آپ نے وہ ہی ہیی میر یہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے پاسवورٹ لکھنا ہے تو نیچے لکھا ہوخا کنفرم پاسورٹ تو یہاں آپ نے کنفرم پاسورٹ لکھ دینا ہےAT سوی وہی اوپر والاo تو اگر آپ کو junkie چاہیے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہےا اس کے بعد یہ نیچے تینے دائریک اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے اگر پڑھنا چاہییے پڑھ سکتے ہیں تو ان کے اوپر ٹک کرنے کے بعد یہاں نیچے اب لکھا ہوگا ریجیسٹر آپ نے ریجیسٹر والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب آگیا جو سعودی عرب کے اندر مجود ہیں اکامہ ہولڈر تو وہ لوگ سب سے اوپر یہاں اکامہ نمبر لکھیں گے اپنے اکامہ نمبر یہاں لکھیں گے اس کے نیچے لکھا ہوگا موبائل نمبر تو آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے زیرو کو آپ نے چھوڑ دینا ہے زیرو کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نیچے لکھا ہوگا ایمیل اڈریس اور یہاں آپ نے اپنا ایمیل اڈریس لکھ دینا ہے نیچے لکھا ہوگا سٹی آف ریزیڈنس آپ کی سٹی سے آ رہے ہیں مقامے تو آپ نے اپنی سٹی کا نام کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا پاسورڈ تو یہاں آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے تو نیچے کنفرم پاسورڈ لکھا ہوگا سیم اوپر والا پاسپورٹ آپ نے پھر یہاں نیچے کنفرم پاسپورٹ کے اندر لکھ دینا ہے پھر نیچے آگا جی ڈیٹا برت تو یہاں آپ نے اپنی ڈیٹا برت لکھ دینا ہے ڈیٹا برت لکھنے کے بعد اگر ویلچر اپاہی جو بھی ہے ویلچر چاہیے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر نہیں چاہیے تو ایسی رہنے دیجئے اس کے نیچے آگا یہ ٹرمزان کنڈیشن اکسیپ دیرہ بنا ہوگا اور آپ نے دہرے کوٹروٹٹ کرتی کرناiedz کرنے کے بعد جب یہاں دیگرک ہو گئے تو اپنے پر کلک کرتی ن握ے جو آپ نے اپنا نمبرります ne貌 ہوگا اس نمبر کے اوپر آپ کو وریفکیشن کوڑ دیا تجائے گا تو آپ نے میںیسٹ کو اپن کرنا مجھل کرنے کے بعد یہاں کوڑ دیکھ دینا ہے ٹھوڑھا لیٹ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے تھوڑا انہریش محصères کر لینا ہے ہیں اب کوڑ گرک لکھنے کے بعد اپنے اکامہ نمبر یہاں لکھا تھا وہ آپ نے اکامہ نمبر لکھ دینا ہے تو اکامہ نمبر لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا پاسورڈ تو جو آپ نے پاسورڈ بنایا ہوگا پاسورڈ تو وہ یہاں آپ نے پاسورڈ لکھ دینا ہے نیچے ریمیمبر ہے اپر کلک کر دیگا آپ کو ہر دفعہ یہ لکھنا نہیں پڑے گا جب بھی آپ لاغ اٹھ کر رہیں گے تو یہاں لکھا ہوگا لاغین تو آپ نے لاغین والے بڈن کے پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبیل پر ویریفکیشن کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے تو دوستو جو ویزیزرٹ یا گلف کنٹری کے اندر موجود ہیں ان کی ایمیل کے اوپر میسج آئے گا موبیل نمبر پر میسج نہیں آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے کوڈ لگا کہ آپ نے اپنی اپلیکشن کو لاغین کرنا ہے لاغین کرنے کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی اپوائنمنٹ لینی ہو باستانی لے سکتے ہیں تو ملتی ہے ہم آپ کو نیسٹ ویڈیو میں اتنی دیرے کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں دیجئے اجازت